اسلام علیکم سواگت ہے آپ کا ڈیلی شاہر لوگ کی ڈیلی لائف میں نورمل طریقے کی ڈیلی لائف سعودی عرب میں ایک ہاؤز ڈیور اس طریقے سے گزارتا ہے ڈیلی لائف کسی گزارتی آپ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ شاہر بھائی کچھ اچھا کرو کچھ کمال کا کرو کچھ اچھا بتاؤ کہیں جاؤ کدھر سے آؤ جیسے لوگ بناتے ہیں وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں دیکھو بھائی سعودی عرب میں ڈرائیور کی لائف تو ایسی کچھ ہوتی ہے جیسے میں یہاں پر گزارتا ہوں اور ایک بات میرے کو کیا ہے میرا چینل جو ہے نا فیملی پوری دیکھتی ہے یہاں کی تو سوچ سکتے ہیں آپ کے یہاں میں زیادہ کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر کچھ ہو جائے گا اس لئے جو ہے تھوڑا سامل کے حساب سے میرے کو ویلوگن کرنا پڑتا جیسے میں ڈیلی لائف یہاں پر گزارتا ہوں اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے میں جو بتاتا ہوں جیسے بتاتا ہوں انشاءاللہ آگے آگے انڈیا جائیں گے تو کمال کمال کریں گے لیکن یہاں جب تک ہوں میں تب تک ایسے ہی ویلوگ ساتھے رہیں گے اس چینل پر ڈیلی لائف میں جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اسے میں ابھی نین سے جاگا ہوں اور میری گاڑی دیکھو کون سی ہے کل آپ اگر انشٹرگرام پر آپ نے فالو نہیں کیا تو کر لو نا یار انشٹرگرام پر میں اسٹوری وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں کہ میں کہاں کہاں جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے انشٹرگرام پر شیئر کیا تھا ایسے میں انشٹرگرام پر لائف پر آتا ہوں تو یہ گاڑی ہے میرے پاس کتنی گندی اور کتنی میلی ہے یہ اس کو کبھی پانی نہیں لیا جیسا یہ میکانیک میں سامنے دیکھو اس کا یہ ٹائر ہے نا یہ اتنا اتنا بھیانک طریقے سے آواز کرتا ہے یہ والا میں کل گاڑی چھلا رہا ہوں نا تو یہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی بیماری ہے دھر 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 کر کے آواز کر رہا ہی ہے کتنا پرانا ہے گاڑی ہے نہیں معلوم اس کو کبھی پانی نہیں لیا اس نے گندہ آدمی ہے میکانیک یہ دیکھو پیچھے اس کا کلر کلر نہیں کچھ لگا ہوا اس کو خیر یہ میری گاڑی نہیں ہے میکانیک کی گاڑی ہے میری گاڑی تو ریپیر ہونے کے لیے گئی ہے بڑی گندی لگ رہی ہے اس کو تھوڑا اگر اچھا کریں گے تو بہت اچھی لگی گاڑی مستے چلنے میں لیکن پھر بعد بوس کا فون آتا ہے بولتے ہیں جا کے زبادی اور خبستوست لے کے آوز زبادی یعنی دہی کو بولتے ہیں خبستوست یعنی کے جو اپنا روٹی ہوتا ہے نا توست والا وہ اور آج میں پہلی بار یہ والا لیبنا لے کر کے جا رہا ہوں لیبنا پہلی بار پتہ نہیں ریاکشن کیا ہوتا ہے کیونکہ فرس ٹائم ہے وہ اسے میں مرائی کا یا پھر صافی کا لے جاتا ہوں لیکن پہلی بار یہ لے کر کے جا رہا ہوں اسے گاڑی کے حالت دیکھو یار کیسی یہ گاڑی ہے یہ جو میکنیک بندہ ہے نا یہ صاف صفائی ممکن نہیں کرواتا ہے گاڑی بار سے بڑی گندی ہے ایک دوں میں اسے میں صاف کرنا چاہتا تھا لیکن یہ گاڑی میرے پاس رینے والی نہیں ہے نا اسی لئے میں نے صاف نہیں کیا اس کو کیونکہ بھائی جو بھی گاڑی ہوتی ہے نا وہ رزق ہوتا ہے اپنا چاہے یہ گاڑی رہو چاہے موٹر سیکل رہو چاہے کوئی بھی گاڑی رہو ہے نا صحیح ہے نا رزق ہے الحمدللہ بولو ایکسپٹ کرو کوئی بھی چیز خراب یا غلیظ نہیں ہوتا باقی اللہ کریم ہے ایک بچ کے تیرتالیسی منٹ گاڑی بنانے کے لیے آئے ہیں میری جو میری نہیں ہمارے بوس کی جو ہائیلوکس ہے یہ بھی تھوڑا پرابلم میں آگئی ہے اور میری گاڑی بھی داری ورکشاپ میں پڑی ہوئی ہے کس نمبر سنیہ میں آیا ہوا ہمیں ابھی کچھ پارٹس لانے کے لیے گئے ہمارے بوس اس کو بھی جو ہے نا ہماری ہائیلوکس کا جو ہے پرابلم یہاں پر ہے یہ دیکھو یہ یہ ٹھک گیا ہے اس کو صحیح کرنا ہے یہ سنیہ 20 نمبر یہاں پہ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مجھگول رہتا ہے پیچھے پینٹ ہو رہا ہے آہ کدھر ڈائنہ پورا میکانک ورکشاپ ورکشاپ اب میرے کو لگ رہا ہے کہ میں ہمارا جو نظام آباد رشتک ہے وہاں ایک ایریا ہے آٹو نگر کر کے وہاں پر ایسے ہی میکانک شاپ سے پورا ہے میں پیدل پیدل جا رہا ہوں پکالا گاڑی اُدھر بہت دور ہے چلیے چلتے ہیں پکالا بھائی ایدھر پکالا جانتا ہے سنیہ 20 سنو سوچا کہ پکالا نزدیک ہوگا لیکن بڑا دور ہے بھائی یہ جنگلائٹ میں سے میرے کوئی چلنا پھٹ رہا ہے پیدل پیدل دیکھو پورے جھاڑیاں ہیں پیچھے ٹرالا ہے اور یہ گاڑی یہ گاڑی پتا ہے آپ کو یہ گاڑی کسی اس کا ہے بھلا دیئے جو پانیاں تھے نا جو ٹینکر میں جمع ہوتا ہے نیچے گھروں کے وہ یہ لے کے جاتا ہے گندہ والا پانی ادھر بہت مل جائے گئی ہے کراہ سے آتا ہے لیکن لگتا ہے یہ خراب ہے دیکھو پاکستان والے کیسے سا جاتے ہیں گاڑی کو یہ پاکستان کا ٹیمپو ہے یہ پاکستان کا ہے یہ ہوتل بھی ہے یہ والا ہوتل یہاں بہت اچھا ملتا ہے کیا مڈھن کڑائی میں سوچتا ہوں کہ بھائی جہاں جہاں کام چاہ رہا ہے میں ابھی یہاں پر ویلڈنگ کے شاپ میکانک شاپ بوڈی بنانے والے شاپ سب کچھ دیکھ رہا ہوں ادھر پیدل چلتے چلتے لیکن کسی کے پاس جا کے وہاں ویڈیو بنانے کی اپنے پاس ہمت نہیں ہے وجہ پہلے میں نے بہت بار ٹرائی کر لیا یہ سب کیونکہ ہر کسی کو بھائی یہ ویڈیو بنانا پسند نہیں آتا اگر میں ویڈیو بناتا ہوں تو بولیں گے کیوں کس لیے کس کو دینا ہے کس کو دکھانا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نہیں بناتا ہوں ویڈیو اگر کوئی میرے کو پرمیشن دے گا تو ہی میں بناتا ہوں یہاں پر بلی دیکھو کیا کھا رہی ہے بلی یہاں پر یہ کھانا کھا رہی ہے بھائی یار کھانا ڈالو تو صحیح طریقے سے ڈالو نا جیتنا اس کو بوس میل بھیانک سمیل ہے بھائی تر بری سمیل ایک دم کھانا خراب ہو گیا یار ڈالنا تو تھوڑا اچھی طریقے سے ڈالنا کھانا کیونکہ جانور ہے بھائی اس کو ڈبان نہیں ہوتی ہے بولنے اگر آپ خالی ایک دانہ بھی خراب نکلتا ہے نا تو پورا کھانا پھیک دیتے ہیں لیکن وہ جانور کے لیے تھوڑا اچھا انتظام کرنا ضروری ہے نا بھائی ہے چلیے چلتے ہیں ورکشاپ میں ہمارے بوس ادھر ہی بیٹے ہوئے ہیں موسیقی 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 یعنی کہ دھونا پڑے گا اس سے پہلے ہم دالیں گے اس میں پیٹرول سو ریال کا پیٹرول دال کے لائیں گے اس کے بعد جو ہے گاڑی ساف کرتے ہیں دھونا پڑے گا بھائی اور ہم کو سعودی کا فلاک تو مل گیا تھوڑا میڈیم سائز کا ہے اور اب انڈیا کا فلاک پتہ نہیں کہاں ملے گا یہاں پر لولو میں میں ڈھونڈ چکا ہوں نہیں ملا پتہ نہیں بھائی اگر کسی کو پتہ ہے ریاد میں انڈیا کا فلاک کہاں ملتا ہے تو بتانا ضرور انڈیا کا فلاک چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو مہربانی ہوگی ہم کو دے دو فری میں دے دو پیسہ ایک ریال بھی نہیں دوں گا میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ بھی دوں گا مشکل نہیں ہے لیکن انڈیا کا فلاک میرے کو چاہیے کسی بھی حالت میں چاہیے چاہیے الحمدللہ بھائی گاڑی کا صفائی بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہاں بھائی مقریب ہو گیا تھا میں ایدھر آیا تھا تھوڑا کام سے اور بکالے میں آیا تو ہمارے جو ہے کچھ پہچانت والے مل گئے ہیں ایدھر یہ لوگ اگدم کنکیز ہو گئے دیکھ کے کونے تھوڑا ان سے ملاقات کر لو اور یہ ہمارے دو بھائی لوگ بول رہے ہیں میرے کو پہچانتے ہیں کیسے پہچانتے آپ لوگ بھائی ہم آپ کے یوٹیوب پہ دیکھیں آپ سے باتی لائک سیر سب کی ہیں چاہوڑ کے سروح ماشاءاللہ تو یہ ہم دونوں کے جاوید بھائی کیا اور میرے سبسکرائبر سے ماشاءاللہ اچھا لگا میں کیا آپ کا نام بھائی بھائی میرا نام سباس ہے محمد عرشی محمد عرشی محمد عرشی ماشاءاللہ سباس اور عرشی میکہوں نے جب یکلی آوریا سے مچھا وہید بھائی بھائی اور سبسکرائی ہے کی ڈیویڑ اور یہ تیری میرے گز ہیں ہم加入 م SAN ارجいて بھائی کی لگو ماشاءاللہistas پہ لگا ہوں م��ووو اور عزیزیں ہے لگیار بھائی لگو انفرمیشن تم کو میں تو دوسرے چینل پر دے رہا ہوں بھی شاہد کے بلوگ کا ڈیلی شاہر بلوگ نا یہ بلوگن کے لیے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا بھائی لوگ سے مل کے خوشی ہو ایک دم ایک دم سڑن لی ماسک نہیں اٹھا تو نہیں پیچانتے نہیں 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 ماسک رہے نہ رہے وہ تو ناجر تھا میں ترنٹ دیکھ لیا کہ کچھ کن پھر کیونکہ برابر ہم دیکھتے رہتے ہیں نیوز کے آپ لوگ کے آن کیونکا اندیا والے بھائی اندیا کی سپاٹن کے لیے تکرہا یہاں تو ہم نے تو کچھ کٹک gestation میں ہیں بھائی کیزا دیکھ دیکھES gegوں اس دیکھ Thiago تو بھئی وہاں سے آنے کے بعد جو سبسکرائبر ملے تھے نا وہاں سے آنے کے بعد میں ابھی میں روم پہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج تھوڑا پنگا بھی ہو گیا تھا کیونکہ وہ کبھی سناؤں گا پنگا یہ ہوا تھا کہ میرے بوس کے بیٹے کا جو ایک بندہ تھا کام کرنے والا وہ انڈیا گیا وہ واپس نہیں آیا وہ بولتا ہے میرے کو نمبر دو تو میں بولا میرے پاس نمبر ہے نہیں میں کہاں سے نمبر دوں بابا بولتا ہے نی نی تیرے پاس نمبر ہے کیونکہ وہ اپنی تھوڑی خاص دوستی تھی نا تو وہ بولتا ہے نی نی تیرے پاس نمبر ہے میں بولا نہیں ہے تو اس میں تھوڑا بحث ہو گیا اس کے بعد میں ویڈیو نہیں بنایا تھا تو آج صبح ویڈیو بنا رہا ہوں آج میرا کو دوسرا ویلوگ کرنا چالو تھا لیکن میں نہیں چالو کیا چالو کرتا ہوں انشاءاللہ اور ایک ویڈیو میرے کو شاہر کے چینل پر بھی بنانا ہے کیوں بولے تو بہت سارے لوگ ایک ہی سوال کر رہے وہ سوال کا جواب دینا ضرور یہ سمستہ ہوں میں بہت سارے لوگ اس پر پریشان بھی ہوں گے بھائی وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ میں وہ ویڈیو پر اب وہ چینل پر بتاؤں گا شاہر کے ویلوگ پر دیکھنا جا کے سبسکرائب بھی کر لینا اگر آپ یہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ کا ٹائم نکال کر کے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور جو ہے میں ابھی ابھی دین سے جا گا ہوں اور یہ ویلوگ کو میں انڈ کرنا چاہتا ہوں پھر ملتا ہوں آپ کے ساتھ دوسرے ویلوگ میں خیال رکھئے کہ جب تک اپنا پھر ملتے ہیں ماہ سلامہ اللہ حافظ یہ میرا آؤٹرو ہے بائی ماہ سلامہ اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کے ساتھ دوسرے ویلوگ میں خیال رکھئے کہ جب تک اپنا پھر ملتے ہیں